ہرلو دوستو دوستو اگر آپ ایس 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 سی جی ایل یا کسی بھی کمپیٹیٹی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے لیے بہت ہی حلو پل ثابت ہوگی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ایکویشنز لائے ہیں جو بیسٹ ہیں لیکس آپ جمعہ اینڈ کشمیر پر جی ہاں دوستو یہ ایکویشنز آپ کے جیوگرافی آپ جمعہ اینڈ کشمیر میں پوچھے جا سکتے ہیں ی دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے رہے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویشٹ کے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیا کریں دوستو اس سے پہلے ہم نے لیکس آپ جمعہ اینڈ کشمیر پر ویڈیو نمبر ون بنائی ہے یہ ہماری ویڈیو نمبر ٹو ہے تو دوستو سٹ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری یہ ایمپورٹنٹ ویڈیو آج کا پہلا اور ایمپورٹنٹ ویڈیو کوئیشن ان ویچ ڈسٹرکٹ کوسر ناغ لائک اس لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے کوسر ناغ لائک کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے آپ کے پاس کلگام جمعو ریاسی یا پھر گاندربل دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھیں ٹرائی کیجئے خود سے آنسر دینے کی کس ڈسٹرکٹ میں آتا ہے کو کوسر ناغ لائک اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ ایک کلگام ڈسٹرکٹ دوستو یاد رکھیں کہ کوسر ناغ لائک کی لینگت ہے تھری کلومیٹرز اور اس کی ویڈت ہے زیرو پوائنٹ نائن کلومیٹرز یہ پیر پنجال رینجز میں آتا ہے اور اس کی ہائٹ سی لیول سے تھرٹین تھاؤزنڈ فیٹ ہے دوستو یاد رکھیں کہ کلگام میں ایک بہت ہی فیمس وارٹر فال ہے جسے آہربل کہتے ہیں اور آہربل کو نائگرا فال آپ کشمیر بھی کہتے ہیں آپ کو بتانا ہے کھانپور سر لیک کی میکسیمم لینگت یعنی لمبائی کتنی ہے آپ کے پاس پور ہنڈر میٹرز سکس ہنڈر میٹرز ایٹھ ہنڈر میٹرز یا فیڈ وان تھاؤزن میٹرز دوستو اگر آپ کو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر لکھئے ٹرائی کیجئے پہلے خود سے آنسر دینے کی اس کا صحیح آنسر ہے فور ہنڈر میٹرز ہے کھانپور سر لیک کی لمبائی اور اس کی چوڑائی یعنی وڈتھ تھری ہنڈر میٹرز ہے دوستو یاد رکھیں کہ کھانپور سر جسٹکٹ گاندربل میں آتا ہے اس کی میکسیمم ڈیفت یعنی گہرائی فور میٹرز ہے کھانپور سر لوٹس ٹیمپس یعنی ندرو جسے کشمیری میں کہتے ہیں اس کے لیے مشہور ہے اور یہ اہم سورز بنتا ہے یہاں فیشز یعنی مچھلیوں کے لیے نیچٹ ایمپورٹنڈ ایکویشن خوشحال سر لیک لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے خوشحال سر لیک کہاں پر ہے آپ کے پاس بڑھ گام سری نگر گاندربل یافیر بارہ مولا دوستو شباز جلدی جلدی سے اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر دیں خوشحال سر لیک کہاں پر ہے اس کا صحیح آنسر ہے پارڈ بی سری نگر دوستو یاد رکھیں کہ خوشحال سر لیک کی میکسیمم لینگت ہے وان پوائنٹ سیکس کلومیٹر اور اس کی میکسیمم ویڈت ہے زیرو پوائنٹ سیکس کلومیٹر خوشحال سر لیک گل سر لیک کے ساتھ ایک بریج کے ساتھ جڑا ہے جس بریج کا نام ہے گل قدل نیکسٹ کوئیشن وائر از کرشنا سر لیک لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے کرشنا سر لیک کہاں پر ہے آپ کے پاس گول مرک سون مرک بڑھ گام یا نن آپ دیئے شباز دوستو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹرائی کریں کہاں پر ہے کرشنا سر لیک اس کا صحیح آنسر ہے پارٹ بی سون مرک دوستو یاد رکھیں کہ سون مرک ڈسٹرکٹ گاندربل میں آتا ہے اور اگر کرشنا سر لیک کی بات کریں تو اس کی لینگت میکسیمم لینگت ہے 0.95 کلومیٹر اور اگر ویڈت کی بات کریں تو وہ ہے دوستو یاد رکھیں کہ کرشنا سر کا میننگ ہے لیک آف کرشنا اور اگر اس میں مشلیوں کی بات کریں تو اس میں مختلف طرح کی مشلیاں پائی جاتی ہیں اور ان میں براون ٹروٹ مشلی بہت ہی فیمس ہے اور دوستو یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں کہ کرشنا سر لیک کے ساتھ ایک دوسرا لیک ہے جس کا نام ہے وشان سر لیک آپ کو بتانا ہے نگی لیک کی لینگت کتنی ہے آپ کے پاس 6.5 کلومیٹر 3.1 کلومیٹر 2.7 کلومیٹر یا پھر 1.3 کلومیٹر شباز دوستو اگر آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا آنسر ٹرائے کریں خود سے کوشش کیجئے آنسر دینے کی تو اس کا صحیح آنسر ہے پارسی 2.7 کلومیٹر اور اگر ہم اس کی ویڈیو کی بات کریں تو وہ ہے 0.82 کلومیٹر دوستو نگی لیک آتا ہے سری نگر میں دوستو یاد رکھیں کہ نگی لیک خوشحال سر لیک اور گل سر لیک کے ساتھ جڑتا ہے ایک چینل سے جس کا نام ہے نالہ آمیر خان دوستو سب سے اہم بات جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ کہ نگی لیک کے ساتھ ہی ایک فیمس فورٹ یا ہل ہے جس کا نام ہے ہاری پربت آپ کو بتانا ہے مانس بل لیک کا نام مانس بل لیک ان میں سے کس چیز سے پڑا آپشن سے آپ کے پاس مانس بل ویلیج گاندربل مانس روور لیک یا پھر گرٹبل دوستو اگر آپ کو آنسر پتا تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر ٹرائے کریں خود سے کوشش کریں آنسر دینے کی اس کا صحیح آنسر ہے پارسی مانس روور لیک دوستو یاد رکھیں کہ مانس بل لیک سفہ پورا علاقے میں آتا ہے جو ڈسٹرکٹ گاندربل میں ہے اگر ہم اس کی لینگت کی بات کریں تو مانس بل لیک کی لینگت ہے فائف کلومیٹرز اور اس کی ویڈت ہے وان کلومیٹر اور اگر ہم اس کی ڈیپت کی بات کریں تو ایوریج ڈیپت ہے فور پوائنٹ فائف میٹرز اور اگر ہم اس کی میکسیمم ڈیپت کی بات کریں تو وہ ہے تھرٹین میٹرز دوستو یاد رکھیں کہ مانس بل لیک کے نارش شور پر ایک پرانا قلعہ پایا گیا ہے جس کا نام ہے جروکہ باغ جو مغلز نے بنایا تھا سیونٹینت سنچری میں اور اس کو استعمال کیا جاتا تھا کارواناز کے لیے جو پنجاب سے سری نگر آتے تھے اور دوستو یاد رکھیں کہ مانس بھلے کے ایسٹ والے شور پر ایک ہندو ٹیمپل کو نکالا گیا ہے زمین سے جو مانا جاتا ہے آٹھ سو سے نو سو اے ڈی کے آس پاس کا یہ ٹیمپل ہو سکتا ہے جو اونتی ورمن یا شنکرہ ورمن کے دور میں بنایا گیا ہے نیکسٹ کوئیچن وائر ایس مانسر لیک لوکیٹڈ آپ کو بتانا ہے مانسر لیک کہاں پر ہے آپ کے پاس سری نگر بڑھگام انتھناگ یا پھر جمعوں شباز دوستو آنسر پتا ہے تو نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنا اپنا آنسر دیں کوشش کیجئے خود سے آنسر دینے کی کہاں پر ہے مانسر لیک اس کا صحیح آنسر ہے پار ڈی جمعوں دوستو یاد رکھیں کہ مانسر لیک کے ایسٹ والے شور پر ہندووں کی ایک اہم مذہبی جگہ ہے ایک شرائن ہے جس کا نام ہے شیشناگ اور اس کے علاوہ یہاں پر لوگ پکنک آتے ہیں اور مانسر لیک میں بوٹنگ کا مزہ بھی لیتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ ایمپورٹنڈی کوئیشنز لیکس آپ جمعوں اینڈ کشمیر پر ویڈیو نمبر ٹو کے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں وارس اپ یا فیس بک پر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیئر دوستو ملتے ہیں کل ایمپورٹنڈی کوئیشنز